بجٹ حجم سے متعلق سابق حکومت کی عددی حیرہ پھیری کا انکشاف سالانہ ترقیاتی پروگرام کا سائز بڑا دکھا کر کم بجٹ ریلیز کرنے کی تصدیق گزشتہ حکومت میں ترقیاتی پروگرام کا بجٹ زیادہ رکھا جاتا ریلیز کم کیا جاتا ذرائع محکمہ خزانہ اب سفارشی ایس ایچوز نہیں لگیں گے صرف انسپیکٹر کو ہی بطور ایس ایچوز تائیونات کرنے کا فیصلہ دھانوں میں ایس ایچوز کی تائیوناتی کا ذابطہ اخلاق تیار تائیوناتی کے لیے بارہ رکنی بورڈ تشکیل بورڈ میں چیئر ڈیویجنل ایس پی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز شامل پنجاب پولیس میں خیبر پختونخواہ ایکٹ نافذ کرنے کی تیاریاں پولیس ریفارمز کمیٹی کے چیئرمن ناصر خان دورانی کا آئی جی پنجاب کو مراسلہ ایکٹ کو نافذ کرنے کے لیے پنجاب پولیس سے سفارشیات مانگیں صاف پانی کا زیار اکنے کا معاملہ ریاست کمزور نہیں جو چاہے کر سکتی ہے ہمیں یہ تعلق نہیں کس کی حکومت ہے پانی کو محفوظ کرنا ہے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ایم ڈی واسا کی پانی ساڑھے تین پیسے فیلیٹر مہنگا کرنے کی تجویز پانی کو محفوظ کیے بغیر نئے پیٹرل پمپس کے این او سی جاری کرنے پر پابندی نئے گھروں میں واش روم اور کچن کے وارٹر پائپ الگ الگ لگانے کا ہوگی چپن کمپنیز میں افسران کی زائد تنخواہوں کا معاملہ افسران نے تین سو تیرہ ملین روپے واپس کر دیئے نو افسران کے ذمہ ایک سو اٹھارہ ملین واجب الادہ ڈی جی نیب نے سپریم کورٹ ریجسٹری میں ریپورٹ جمع کرا دی عدالت کی ڈی جی نیب کی ریپورٹ پر افسران کو جواب دینے کی ہدایت تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں سے فراؤڈ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس پنجاب بھر کی پرائیویٹ یونیورسٹی سے متعلق از خود نوٹس لے لیا خلاف قانون کیمپس کھولنے پر یونیورسٹیز کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیے جائیں گے چیف جسٹس ساکم نسا پنجاب یونیورسٹی کا ڈیم فنڈ کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا آتیا وائس سانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز اختر نے چیک چیف جسٹس کو دیا لاہور جم خانہ کی جانے سے ڈیم فنڈ کے لیے ستر لاکھ روپے کا چیک حراسہ کرنے پر ملزم کے سریعام دھلائی احتساب عدالت میں خاتون وکیل اور اس کی بہن نے ملزم کی درگت بنا ڈالی کپڑوں کی بارش مرد وپلا نے بھی ملزم پر خوب ہاتھ صاف کیے زمینی الیکشن شہر کی سو یونین کانسلز میں ترقیاتی کاموں پر پابندی آئے دو قومی اور دو سوائی حلقوں کی یونین کانسلز میں پچیس کروڑ سے زائد کی ترقیاتی سکیموں کے ٹینڈرز منصوب لاہور پولیس کے زمینی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات دس ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے اور انچرین سمیت کوئی منصوبہ بند نہیں ہوگا شہباز شریف کے پیروکار نہیں کہ سابقہ حکومت کے پروجیکٹس بند کر دیں خزانہ خالی ہے بھکی پاور پلانٹ سمیت بجلی کے منصوبے سفید ہاتھی ہیں سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کی گفتگو نئی حکومت کا عوام کو مہنگائی پیکج گرانی میں پی سی عوام سونامی میں بہنے لگی ہر روز ایک کے بعد ایک شئے مہنگی ہونے لگی پیچل کی قیمت میں چار روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافی کی سفارش ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے پی لیٹر اضافی کی تجویز مچی کے تیر کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافی کی سفارش لائیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافی کا امکان بجٹ نے عوام پر مہنگائی کا بند گرا دیا ہمارے دور میں بجلی چار روپے فی یونٹ تھی تحریک انصاف کے دعوے سے لگتا تھا بڑا انقلاب لائے گی سابق وزیراعظم راجہ پروید اشرف کی میڈیا سے گفتگو ہمارے دور میں بجلی کا فی یونٹ چار روپے کا تھا راجہ پروید اشرف گیپکوں میں غیر قانونی بھرتی کیس میں احتساب عدالت میں پیش رہا خبردار خلاف قانون سڑک کراس کرنے پر بھی جرمانہ ہوگا بغیر ہلمٹ موٹسائیکل سواروں کے بعد اب پیدل چلنے والوں کی باری پیدل چلنے والے صرف زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کر سکیں گے زیبرا کراسنگ کے علاوہ سڑک پار کرنے پر چالان ہوگا سیف سٹی تھارٹی نے سفارشات تیار کرنی بغیر ہلمٹ موٹسائیکل سواروں کے خلاف شہر بھر میں کریک ڈاؤن روزانہ ہزاروں چلان ہونے لگے بغیر ہلمٹ موٹسائیکل سواروں کو پیپٹل نہ دیا جائے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع سپیم کورٹ ریجسٹری کے باہر ایم این ایم موٹسائیکل سکینڈل کے متاثرین سمیت سائلین کے بڑی تعداد زمان نائجیرین واشنگوی انارکلی پولیس کے خلاف عدالت پہنچ گئے پولیس پر منشات فروشی کے جھوٹے مقدمات درج کرنے کا الزام گورنر پنجاب چودری سرور سے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان گوزدار کی ملاقات انتظامی امور اور ملک کی سیاسی صورتحل پر تبادلے خیال گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ اختیارات کی نچی سطح تک منتقلی کے دور رس نتائج مرکتب ہوں گی پنجاب حکومت نے ساو اکسادر رفیق تارر سے سرکاری خلق خاری کرانے کا نوٹس واپس لے لیا چیپ جسٹس نے سرکاری گھر خالی کرانے کے خلاف رفیق تارر کی درخواست نوٹس واپس لینے پر نمٹا دی ایڈوکیٹ جنرل احمد عبیس مہت افسران عدالت میں پیش پیار نہیں مار کا سبق کلاس میں باتیں کرنے پر ٹیچر کا بارہ سالہ بچی ایمان نصیر پر بہیمانہ تشدد بازو توڑ دیا واقعہ گارمنٹ کالج مغلیہ پاک شادرہ میں پیش آیا پنجاب میں چار کروڑ لوگوں کو تین ڈاک ساٹھ ہزار کی مالیت کے ہیلتھ کارڈ دیں گے اکتوبر میں لسٹیں تیار کی جائیں گی صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسٹین راشد کا بلال گنج میں تقریب چکلتا ایک ہزار انٹ آٹھ ہزار روپے میں ملے گی زائد قیمت وشور کرنے والے بھٹا مالکان کے خلاف کا روائی ہوگی ڈپٹی کمیشنر کی زیر استدارت بھٹا اسوسیشن کا اجلاس اینٹوں کی بڑھتی ہوئی پیمتوں کا جائزہ مارڈل ٹاؤن کیس ختم نہیں ہوا ہائی گوٹ نے صرف استغاثہ سے متعلق فیصلہ دیا شہباز شریف سے اورنج چینج سستی روٹی اور لیپ ٹاپ سکیم کا ریکارڈ مانگا ہے بابا روان کی میڈیا سے بفتگو مزیر آزم عمران خان کے خلاف حد کے عزت کیس میں عدالت میں پیش شہباز شریف کے خلاف کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے لیے درخواست دائر کی جوہر ٹاؤن میں انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو کا تیسرا دن شہریف کی پولٹری مصنوات کے لیے گہری جلچس پی صبح وزن سہد ڈاکٹر یافنین راشد کے شرکت برائیلر گھوشت کو سہد کے لیے مفید قرار دیتی ہے موسیقی انشاءات سماغلنگ کیس میں ٹریسا کے انٹری سیشن کوٹ نے مرکزی گواہ پر جرہ کے لیے وقلا کو طلب کر لیا کیس کی سما دو اکتوبر تک کے لیے ملتا